اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ترین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیو چینل ترین پوائن دوستو آج ایک اہم ویڈیو آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ایک اہم دمچسپ پیغام آپ سے شیئر کرتے ہیں دوستو آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل الیکشن کے دن ہے اور الیکشن آنے والے ہیں آٹھ فروری کو پورے پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور اس الیکشن میں آپ تمام دوستوں کو بہو بھی علم ہے کہ اس الیکشن میں کافی داندلی ہونے کا امکان ہے کافی چانسز ہیں داندلی کے اس داندلی کو روکنے کے حوالے سے میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک بہترین پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پولنگ اسٹیشن میں داندلی کس طرح روکی جاتی ہے اس داندلی کا روکتام کے لیے ایک بہترین سلوشن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فارم پینتالیس پر نظر رکھنی ہے فارم پینتالیس کیا ہوتی ہے اس فارم پینتالیس کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پریس کرے تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو بروقت موسیل ہو سکے تو جناب آتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب اور ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ فارم پینتالیس کیا ہوتی ہے الیکشن میں فارم پینتالیس ریڈ کی ہڈی ہے جس امیدوار کے پاس اپنے پولنگ کی فارم پینتالیس آ جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اس پولنگ میں ہرا نہیں سکتی چاہے مخالف اقوام متحدہ تک ہی کیوں نہ چلا جائے جن سیاستدانوں کو داندلی کا خطرہ ہے وہ فارم پینتالیس پر نظر رکھیں فارم پینتالیس صرف طاقتور ایجنٹ ہی آسل کر سکتے ہیں اکثر امیدواروں کے پچتر پرسنٹ ایجنٹ فارم پینتالیس لیے بغیر پولنگ سے باگ جاتے ہیں کیونکہ اکثر فارم پینتالیس رات کے ایک بجے کے بعد تیار ہوتا ہے فارم پینتالیس پریزائیڈنگ پولنگ آفیسر تمام ایجنٹوں کی موجودگی میں اوٹ گنتی کر کے پر کرتا ہے اس نے کتنے اوٹ لیے تمام آملے اور پولنگ ایجنٹوں کے دسخط ہوتے ہیں پولنگ آفیسر اتنے فارم پینتالیس دیتا ہے جتنے اس وقت پارٹیوں کے ایجنٹ وہاں موجود ہوتے ہیں فارم پینتالیس دنیا کی کسی بھی عدالت میں قابل قبول سمجھا جاتا ہے اگر کسی امیدوار کے ایک سو پچاس پولنگ اسٹیشن ہو تو اس شخص کے لیے اس امیدوار کے لیے ایک سو پچاس پولنگ اسٹیشن ایجنٹوں کی ٹیم کا ہونا لازمی ہے مضبوط ٹیم کا ہونا لازمی ہے اس ٹیم کے اوپر ایک کپتان کا ہونا بھی لازمی ہے جس کے پاس تمام پولنگ اسٹیشن کے ایجنٹوں کے فون نمبر بھی ہونا لازمی ہے ریزلٹ کے بعد تمام پولنگ ایجنٹس فارم پینتالیس اپنے کپتان کو جمع کرنے کے پابند ہوں گے تو ایسی صورت میں امیدوار کو ریٹرننگ آفیسر یا آرو کے دفتر اپنا الیکشن ریزلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام کا تمام ریزلٹ فارم پینتالیس سے اس کے ہاتھ میں ہوگا تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت بھی ایک فیصد داندنی نہیں کر سکتی بس پولنگ ایجنٹوں کا اماندار سمجھدار ذہین بائخلاق اور پاورفل ہونا ضروری ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ انفارمیشن اس لیے شیئر کی تاکہ آنے والے انتخابات میں آپ اپنا حق حقدار تک پہنچا سکیں کیونکہ اس بار الیکشن اور اس انتخابات میں داندلی ہونے کے بڑے بڑے خطرات ہیں اور نوجوان یوت جو ہے وہ اس الیکشن کمپین سے باخبر نہیں ان کو خبردار کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو آخر تک شیئر کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے لوگ بہت ہی مستفید ہو سکے اور کسی بھی طرح کی داندلی نہ ہو کیونکہ شعور دینا اور شعور کی بات کرنا ہم سب کا فرض ہے یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ